ان کی بکشش فرمائے میرے ان کی اور ان کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ میں دلی طور پر تازیت کرتی ہوں جی سیکنڈلی یہ بتائیے گا کیا سمجھتی ہیں جو بجٹ کل آنے والا ہے جنیس کی طبعہ سب سے تنہائیں گے دیکھیں میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے سجیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب عوام کا وزیراعظم پاکستان کا وزیراعظم ایک ایسا شخص ہے جس کو عوام کا درد ہے جس کو عوام کا احساس ہے جس کو عوام کی تکالیف کا احساس ہے اور جو دن رات کوشہ ہیں عوام کی ریلیف کے لیے اس برے معاشی کنڈیشن میں جہاں پہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بلکل خراب حالت میں ہے تو وہ دن رات اسی پر لگے میں تو مجھے ان کو سجیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں میرے سننے میں بھی آیا ہے مجھے انہوں نے خود بھی بتایا ہے کہ لوڈ شیڈنگ اور ایکانومی انہوں نے اپنی ساری جو میٹنگز ہیں جو ساری ان کی اپوائنمنٹس ہیں وہ کینسل کر کے پرائم منسٹر صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی جہاں تک میں بات کرنوں لوڈ شیڈنگ ایک بہت آج کل برننگ سبجیکٹ ہے تو میں ضرور یہ سوال قوم سے کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اب اور انشاءاللہ تعالی کر لیں گے ایک پلان دیا ہے عوام کو ایک پروگرام رکھا ہے عوام کے سامنے لیکن یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو بیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان ملا تو دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کو نواز شریف نے زیرو لوڈ شیڈنگ والا پاکستان دیا اور یہ میں بات آج کمٹ کر رہی ہوں یہاں پر سب کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ نواز شریف صاحب نہ ہوتے شہباز شریف صاحب نہ ہوتے پاکستان میں آج بجلی نہیں ہوتی جتنی تیزی سے ڈیمانڈ اور سپلائے کا گیپ بڑھ رہی ہے اور بجلی کی یوزیج بڑھ رہی ہے کسی اور نے کوئی پلانٹس نہیں لگائے کسی اور نے پاکستان کی بجلی کے بارے میں نہیں سوچا تو نواز شریف صاحب دو ہزار اٹھارہ میں زیرو لوڈ شیڈنگ والا پاکستان عمران خان کو دیکھ کر گئے تھے اور عمران خان نے دو ہزار بائیس میں پانچ سے دس کھنٹے والا لوڈ شیڈنگ والا پاکستان شہباز شریف کے سپرد کی ہے تو کیا یہ سوال پوچھنا نہیں بنتا کہ ابھی چار سال عمران خان یہ کہتے رہے کہ نواز شریف اضافی بجلی بنا گیا ہے اضافی بجلی کہاں ہیں وہ اضافی بجلی آج فور تھازن فائی ہنڈرڈ میگا وارٹس کا شورٹیج ہے شورٹ فال ہے کیونکہ میں بتاتی ہوں اس کی وجہ ذرا کائنڈلی خاموشی اختیار کریں پلیز میں اس کی وجہ یہ بتاتی ہوں پلیز تو میں یہ عوام کے سامنے یہ سوالات رکھنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف نے صرف زیرو لوڈ شیڈنگ نہیں کی دن رات ایک کر کے انہوں نے جو پاور پلانٹس لگائے اور بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے انہوں نے زیرو لوڈ شیڈنگ کر دی لیکن نواز شریف نے آگے دیکھتے ہوئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو انہوں نے بہت سارے کارخانے ایسے تھے جو وہ آپریشنل کر گئے جس کے بعد لوڈ شیڈنگ زیرو ہو گئی تو بہت سارے کارخانے ایسے تھے جو بلکل ختم ہونے پر آگئے تھے اور ان کا آپریشنل ہونا باقی تھا یہ گورنمنٹ اتنی نالائق تھی امران خان کی اتنی نا اہل تھی کہ یہ بنے بنائے کارخانوں کو چلا نہیں سکی اور ان کے نا چلنے کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ کا جو جو بجلی کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق ہے وہ فور تھاؤزن فائیونڈ میگا وارٹس آگیا اب انشاءاللہ تیس جون تک وہ سارے سکھ پلانٹس جو ان کی امران خان کی نا اہلی بے حصی کی وجہ سے بند تھے بری کارکردگی کی وجہ سے بند تھے ان سب کو چلا رہے ہیں جس میں کے ساری جس کے اندر کے تھری کے ٹو لکی سبا بھکی سائی وال کول پورٹ کاسم کول یہ سارے انشاءاللہ ہم شامل کر رہے ہیں اور پانچ ہزار سے اوپر پانچ ہزار میگا وارٹس سے اوپر انشاءاللہ تالہ جون اور جولائے کے مہینے میں بجلی آ جائے گی اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ میں بتدریج کمی اور بہتری آتی جائے گی لیکن میں آج یہ بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ نہیں رو رہے کہ امران کر گیا امران کر گیا چار سال تک یہ نہیں رو ہم نے ساتھ ہی لوگوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ کہ کیا مسئلہ ہے ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے صرف رو نہیں رہے بیٹھ کے ہم نے عوام کو ایک پلان دیا اور انشاءاللہ تالہ اس پہ ہم ڈیلیور بھی کریں گے لیکن عوام کو بھی یہ سوال یہ عوام کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ کیوں پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا ہے زیرو لوڈ شیڈنگ کو کیوں پانچ دس کھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ لے جاتے ہیں کیوں اس طرح کی حکومتیں توڑتے جاتے ہیں جو پاکستان کی خدمت میں ہر لمحہ اپنا سرف کرتی ہیں تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ میں بتدریج کمی بھی آئے گی بہتری بھی آئے گی عوام کی تکلیف کا احساس ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ آلو پیاز ٹماتر کے ریٹ پتا کرنے نہیں آئے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے نہیں آئے اور صبح سو کے اٹھا تو ڈالر کا پتا چلا کہ انچا چلا گیا ہے بالکل ہم اس کو بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کا احساس ہے عوام کی تکلیف کا احساس ہے اور تنقید جو ہے نا میں میڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تنقید اس پر ہونی چاہیے جس نے معاملات کو خراب کیا جو پاکستان میں تباہی لے کر آیا جو پاکستان میں بربادی لے کر آیا نہ کہ اس شخص پر یا اس حکومت پر جو دن رات اس خرابی کو اس تباہی کو جو وہ چار سال میں لائیں دنوں میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آخری بات لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو سک پلانٹس اور جو بند پلانٹس پانچ ہزار میگا وارٹ پلس کے نہیں چلے پچھلے چار سال میں اس حکومت نے انشاءاللہ تعالی وہ دو مہینوں میں چلا کے دکھا دی ہیں عوام کو تو میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے میڈیا کو بھی تھوڑا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتی ہوں جو اس بات سے لنکٹ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہی یہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کے تحادی شیخ رشید صاحب کی کل کی بہت آئی اوپنر ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ امران خان پتہ نہیں کیوں جاتے جاتے لینڈ مائنز یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا گئے آنے والی گورنمنٹ کے لیے اور جلدی جلدی وہ قیمتیں ڈراب کر کے کیونکہ ان کو پتا تھا میں جا رہا ہوں اور ان کو پتا تھا وہ بوجھ جو پاکستان کی معیشت پر پہلے ہی جو وینٹی لیٹر پہ تھی ان کی نا اہلی کی وجہ سے اس کو مزید زمین کے نیچے دھکیل گئے آئی سی او میں پھینک کے چلے گئے اور وہ بوجھ پاکستان پر کی پاکستان کی معیشت پر جاتے جاتے ڈال گئے جس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کی معیشت میں اس وقت ہمت نہیں ہے اس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کے اندر ہمت نہیں ہے پھر بھی ہم لگیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ نیت اچھی ہے محنت کریں گے اور عمران خان کی نا اہلی اور نالائکی سے جو ملک کو اندھیروں میں ڈوبا ہے ڈبویا ہے اس کو انشاءاللہ باہر لے کر آئیں گے اور دیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ چار ماہ پہلے مجھے پتا چل گیا تھا کہ حکومت تو جانے والی ہے تو مجھے آج یہ بھی سوال کرنا بنتا ہے کہ کیوں پھر یہ خط اور غیر ملکی سازش کا ڈراما بنایا گیا آپ کو سب پتا تھا کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کو سب پتا تھا کہ کوئی آپ کی نا اہلی نالائکی کا بوجھ اب مزید اٹھانے کو تیار نہیں ہے آپ نے پھر بھی سازش کا ڈراما رچا کے پاکستان کو فتنہ اور فساد میں جھونکنے کی پوری کوشش کی تو جو لینڈ مائنز آپ بچھا کر گئے ہیں وہ ہم عوام کو بتائیں گے ضرور ان کو ہٹائیں گے ایک ایک کر کے ساری لینڈ مائنز جو بچھا کر گئے ہیں ان کو چنیں گے لیکن ایکنومک لینڈ مائنز تو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں اقتصادی جو حال ہے جو معیشت کا حال ہے وہ آپ نے جو لینڈ مائنز بچھائی ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی کریں گے وہ نظر بھی آ رہی ہے لیکن جو باقی لینڈ مائنز آپ بچھا گئے ہیں پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات آپ خراب کر کے چلے گئے ہیں فورن پولیسی میں جو آپ لینڈ مائنز بچھا گئے ہیں وہاں پر بھی ہم ملکوں کی سمت جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روٹے وے ممالک کو جو آپ کی زد انا اور آپ کی نہ اہلی اور نہ لائکی کی وجہ سے آپ بچھا کے گئے ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو پاگل آدمی ہے ہماری سنتا نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ لینڈ مائنز بچھا کر گیا ہے اس کو پتا تھا کہ حکومت جاری کوئی کہہ رہا ہے ان کے بڑے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے تو کیوں اس پاگل آدمی کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان میں ہر جگہ فتنہ فساد کرتا رہے تو میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے پاگل شخص کو جو پاکستان کے اندر آگ لگانے پر تلائے اس کو دکھانا کم کریں اس کی طرف ڈیبیٹ کو نہ لے کر جائیں ڈیبیٹ پاکستان کے عوام کے مسائل اور ان کے حل پر ہونی چاہیے باری باری کر لیں نا اس کے بعد دیتی ہوں اور میں ایک منٹ ایک منٹ بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں وہ میں بھول گئی تھی اور وہ یہ اور وہ بہت امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس خراب معاشی حالت کے باوجود پاکستان کی معیشت اس وقت بہت کروشل سٹیج پہ ہے اس کے باوجود شہباز شریف صاحب دن رات کام کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں اگر پیٹرل اور دیزل کی قیمتیں ان کو بڑھانی پڑی ہیں تو ساتھ انہوں نے اٹھائیس ارب روپے کا پیکج بھی دیا ہے عوام کو جس میں ان کو سبسیڈی ملے گی جس میں ان کو دو ہزار روپے مہینہ ملے گا ساڑھے آٹھ کروڑ خاندانوں کو اور اب اس کو وہ بجٹ کا حصہ بھی بنا رہے ہیں ایک مہینے کے لیے پورے سال کے لیے اس کو بجٹ میں ڈال رہے ہیں تاکہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑے اس برے معاشی کنڈیشن میں شہباز شریف صاحب نے آٹا سستہ کیا چینی سستی کی حج کو حج جو غریب عوام حج پہ جاتے ان کو ساڑھے آٹھ لاکھ روپےہ دینا پڑا تھا جس کو شہباز شریف صاحب نے سات لاکھ پر لے کر آئے عوام کی سہولت کے لیے اور آج سے یوٹیلٹی سٹوز پہ جو گھی ہے اس کی قیمت بھی کم ہوئی ہے تو میں اس برے حالات میں اس قسم کے معاشی جب دباؤ ہوئے آپ کے اوپر آپ نے عوام کو اتنا بھی ریلیف دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آگے اور ریلیف آئے گا اگر شہباز شریف نہیں کر سکتا اگر پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی تو میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کون ہے وہ حکومت یا کون سا شخص ہے پاکستان میں جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے کوئی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نے کر کے دکھایا ہے مسلم لیگ نون کرے گی اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی کر کے عوام کو دکھائے گی دوسری بات اب میں کے پی کے کے آٹے کی طرف بھی آ جائیں کے پی کے میں شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا ان کا مزاق اڑایا گیا جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی کے پی کے عوام کو سستہ آٹا دوں گا تو وہ دو دن پہلے وہ وعدہ دنوں میں مہینوں میں نہیں سالوں میں نہیں دنوں میں وفا ہوا اور کے پی کے عوام کو سستہ آٹا فرامی کو انہوں نے یقینی بنایا جس کے لیے انہوں نے موبائل سٹوز موبائل یوٹیلٹی سٹوز انہوں نے وہاں پر لانچ کیے اور بتدریج جو یوٹیلٹی سٹوز کوپریشن ہے وہ اپنی وہاں پر پریزنس کو اپنے سٹوز کا نمبر بڑھاتی جائے گی اور کے پی کے کے عوام کو آٹا ملے گا شہباز شریف صاحب کے پی کے عوام کو سستہ آٹا اور ریلیف فرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کے پی کے کا وزیرعالہ اور کے پی کے کا جو حکومت ہے وہ عوام وہ عمران خان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے یہ ہے فرق وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بنی گالا نہیں اس کا نام منی گالا ہونا چاہیے وہ سب جو ریلیف ہے وہ منی گالا جا رہی ہے تو یہ فرق ہے جو لوگ عوام کا احساس کرتے ہیں عوام کے لیے آتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں وہ سب بولتا ہے جی میرے پاس ویسے ہے نہیں لیکن اگر میں لوں گی تو میں انشاءاللہ اپنے پیسے سے لوں گی اور اب میرا عوام کے حالت کو دیکھتے ہوئے دل نہیں کرتا اس قسم کی حرکتیں کرنے کو مجھے کبھی شوق ہوا کرتا تھا لیکن اب بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں یہ ڈسپیریٹی جو ہے تو بات یہ بات پانچ کے پانچ کرٹ کے ڈائمنڈ کی نہیں ہے اگر وہ آپ نے اپنی حلال کی کمائی سے لیا تو مجھے کوئی آپ ساری انگلیوں میں پہنے مجھے اس کی وہ نہیں ہے لیکن بات یہ کہ آپ نے ایک تعلیٰ کھلوانے کے لیے پانچ کرٹ کا ڈائمنڈ مانگا اور کہا کہ تین کرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے آپ وہ فرح صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے تین کرکر ڈائیمنڈ دیا ہے آہ فرسٹ لیڈی کو وہ نہیں چاہیے فرسٹ لیڈی ہے کچھ تو اکل کرو پانچ کرکر ڈائیمنڈ دو اس کو اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہارا مجھے یقین نہیں ہے میں خرید لیتی ہوں وہ رنگ تم مجھے پیسے دے دینا تو میں نے ایسے اس کو بنی گالا کو منی گالا نہیں کہا یہ منی گالا ہے اور یہ منی جو ہے نا ساری جو بنی گالا جاری تھی وہ پاکستان کے عوام کا ٹیک سپیر کا پیسہ تھا جو رشمتوں میں گیا میں یہ سمجھتی تھی لیکن اور میں honestly یہ فیل کرتی تھی کہ عوام کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور اس میں ہمیں نئے الیکشن میں جانا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے کیونکہ حکومت پانچ سال کی ہوتی ہے پہلے دو سے تین سال آپ سخت اقدامات کرتے ہیں آخری دو سال آپ عوام کو ریلیف دیتے تو میرا یہ تھا کہ نیا مینڈیٹ لیا جائے لیکن جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ جتھا لے کر اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا چاہتے اور دھونس اور دھمکی سے فیصلہ لینا چاہتے اس دن پوری مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب سمیت ڈٹ گئی کہ جتھوں کے حوالے فتنہ گردوں کے حوالے دہشت گردوں کے حوالے یہ ملخم ہم نہیں کریں گے مشکلات آئیں گی فیس کریں گے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے عوام کی مشکلات میں کھڑے ہوں گے لیکن عوام کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کریں گے اس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا ان کو فتنہ گردوں کو شکست ہوئی عمران خان کو تاریخی ناموشی شرمندگی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا آج بھی وہ رانہ سناولہ صاحب راستہ دیکھ رہے وہ تاریخ نہیں دے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو انقلاب نے اپنی زمانت کرا لی رہ داری زمانت اور اس کے بعد انقلاب اب سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے کہ سپریم کورٹ سے پتا چلے پھر ہم تاریخ دیں گے دیر بائی میننگ کہ جو انقلاب ہم نہیں لا سکتے اس میں ہمیں سپریم کورٹ فسیلیٹیٹ کرے تو میں مضمت کرتی ہوں اس چیز کی کہ اداروں کو خامخواہ کی گندی سیاست میں اپنے گسیٹنا یہ ختم ہونا چاہیے یہ بات اچھی نہیں ہے ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے حکومت اپنا کام کرے انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہے کہ یہ جو ٹرم ہے ہم پوری کریں اور اگلے الیکشن میں ہم رائیں